اللہ تعالیٰ فکر دے گویا ذکرے کسیر کرنے والوں کے لئے اللہ نے مغفرت کی خوشخبری سنا دی حدیثِ کچھ سی ہے اے ابن آدم مجھے فجر اور اثر کے بعد تھوڑی دیل کے لئے یاد کرو میں ان دو اوقات کے درمیان تمہارے کاموں کی کفائیت کروں گا یعنی فجر سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور اثر پر دن کی انتہا ہوتی ہے اگر ان دو اوقات پر بندہ اللہ کو یاد کرے تو درمیان کا جو وقت ہے اس میں اللہ بندے کی مدد فرماتے ہیں اس کے رزق میں برکت اس کے مال میں برکت کاروبار میں برکت ہر کام میں برکت ہوگی اس لئے مشاہف فجر اور اثر کے بعد مراقبہ اور ذکر وجہنا کے لئے کہتے ہیں فجر کے وقت کوتو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہی نور پیندہ بیلا یعنی نورانی وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں کیونکہ شیخ کے بتائے ہوئے معاملات کیے جاتے ہیں تو انہوں نے اس کا نام ہی نور پیندہ بیلا رکھ دیا اور اثر کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ کی برکت ہوتی ہے آپ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو یاد کرنے سے سارا دن اللہ اس کے کام کرتا ہے حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اسند کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے وہ سجدے میں جاگ رہے پوچھنے لگے اے اللہ تو کیسے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتا ہے اللہ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا حام جلیس ہوتا ہوں یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس کے تاس ہوتا ہوں اب بتائیے کتنی بری نعمت ہے کہ جتنی دیر بندہ ذکر کرے اتنی دیر اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں